کو چوبیس گھنٹے عمال سے آباد کر ہم مسجد عمل سے خالی نہ ہو اپنی مسجد کی راتیں بھی اپنی جماعت تین جماعتیں بنا کر رات کو تین جماعت پر تقسیم کر دو اول حصے میں کون ہوگا مسجد میں رات میں درمیان حصے میں کون ہوگا آخر حصے میں سب ہوں گے فجر کی نماز میں چنانچہ انہوں نے سو سے زائد مسجد میں وعد والوں نے ایک سو پچیس قطعی مسجد ایسی تیار کر دی آگے بھی ہر مسجد میں استطاقیق قائم کرنے کا حضم کیا ہوا ہے لیکن اتنے مسجدیں فوراں تیار کر دی انہوں نے مسجدات جماعتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی چوبیس گھنٹے ہماری مسجد عمال سے آباد رہے رات کی تین جماعتیں بنا دی دو دو گھنٹے تلاوت کریں عبادت کریں ذکر کریں نمازیں پڑھیں اور باہر رکل کے دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہوتنوں پہ اور ہوکے لگائے بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں انہیں سنجھا کر مسجد میں لے آئے ہیں کوئی نماز سکھلا رہا کسی کو کوئی کلمہ سکھلا رہا کسی کو رات کو دیا میں چل رہا چوبیس گھنٹے جو یہ عمال ہوئے اللہ کی شان جتنے بھی ان کے علاقوں میں باطل اٹھے قائم ہونے تھے اے سے وہاں سے محشت کھا گے بھاگے سب زمینیں بعض علاقوں میں تم معلوم ہوا زمینیں خرید خرید کے واپس کر دی کہ نہیں جی ہمارا پروگرام نہیں ہے اور یہ خدا کی قسم یقینی بات ہے جب صحابہ کے جمع ہونے پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے ان فرشتوں کے رعب سے ان فرشتوں کے رعب سے باطل کو لانے والے مولوک مکر بھاگتے تھے تو اگر تم لوگ مسجدوں کا عمال سے عباد رکھو گے تو جو فرشتوں کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے اہلِ باطل کو باطل کے قائم کرنے سے کیوں نہیں ہٹائے گا کیوں نہیں بھگائے گا میں تمہیں کس طرح سمجھا ہوں تم سب نے مل کے کام کو تنظیم بنا لیا اب اتنا مشکل کام ہے انہیں سب کو سمجھا کر ان کے روح کو تنظیم سے دعوی کی طرف پھیرنا تم راجتہ والے سے بھی کہہ رہا اگر تم نے اپنی مسجدوں کے اس طرح عمال سے عباد نہیں کیا نا تمہاری مسجد تمہارے ہاتھ سے نکل جامیں گی تمہارے بازار تمہارے ہاتھ سے نکل جامیں گی تمہارے کارخانے تمہارے ہاتھ سے نکل رہے جو بیس گھنٹے عمال سے مسجد عباد رہتی تو چو بیس گھنٹے فرشتوں کا نزول رہے گا چو بیس گھنٹے فرشتوں کا نزول اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک یعنی ہم نہیں کہتے کہ آدمی کاروبار نہ کرے کارخانہ نہ کرے ملادمت نہ کرے نہیں جو فارغ وقت ہے مسجد کو دے دے بھائی تم دھائی گھنٹے کب دو گے جی صبح کو تم دھائی گھنٹے کب دو گے جی شام کو تم چار گھنٹے کب دو گے کہ جی دو صبح کو دو شام کو بھائی تم دھائی گھنٹے کب دو گے کہ جی میں رات کو فارغ ہوں محلے کے لوگوں کی اس طرح تشکیل کیا کرو ایک سب کہے جس طرح تم جماعت جاملوں کے نام لکھتے ہو اس طرح ہر اس آدمی کا نام لکھ لو جتنے جتنا وقت دینے کا یاد ہے کیا ہے پھر اس کو وصل کرو کہ بھائی تم نے وقت مسجد کے لئے وقت دیا تھا آجاؤ کیا کام ہے کہ یہ کام ہے دیکھو ذرا ان کو کلمہ سکھ لاؤ یہ ماشاءاللہ عالیم ہیں وقت دے رہے مسجد کو ذرا ان کو آپ نماز سکھلا دو یہ قاری صاحب ہیں تم سواق وقت دیتے ہو مسجد کو بچوں کو قرام پڑھا دیا کرو ہمارا دل چاہتا ہے جتنے سال لگایا علماء ہیں یہ اپنی مسجدوں کو مدرسہ بنائیں جب تک مسجدیں مدرسہ نہیں بنیں گی عام امت سے جہالت ختم نہیں ہوگی مدارس کافی نہیں ہیں ہرگز کافی نہیں ہیں مدارس تو آدم سازی کے بلکہ عملہ تیار کرنے کے کار خانے ہیں مگر اس عملے کے استعمال ہونے کی جگہیں مسجدیں ہیں عام مسلمان تک دین پہنچے گا نہیں جب تک علماء مساجد کو مدارس نہ بنائیں ساری دنیا کی مسجدیں مدارس کی شاخے ہیں